یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا جو ہے نا اس دھرتی سے اس کے کلچر سے بڑا تعلق گہر ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہر چیز ہی مرے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ جو ایک کانسپٹ ہے نا ہماری منڈیروں کا ہمارے چھجوں کا ہمارے جھروکوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہ جسے کہتے ہیں تاک پرانے زمانے کی یہ تاک جس میں دیئے رکھے جاتے تھے دیا جلا کے رکھا جاتا تھا سو یہ سب چیزیں لکڑی کا استعمال اس پر کیوی کاروینگ ڈیل بوٹے ناکشنگاری یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو رہنے والا شخصیت ہے یا جن کا ہی گھر ہے وہ بہت صاحب زوق ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کوئی اٹیلین انہوں نے کوئی میڈیٹرینین انہوں نے کوئی یورپین انہوں نے کوئی ارابک سٹائل جو ہے کنسٹرکشن میں بھی چوز نہیں کیا اس میں بھی انہوں نے اپنا جو ہمارا یہ جن چیزوں کی میں نے بات کی ہے یہ سب ہماری یہاں کی مغل کہلیں اس سے بھی اس کے علاوہ جو ہماری یہاں کی انڈو پارک کا جو ایک آرکیٹیکٹرل کچھ ایسنس ہے نا کچھ خوبصورتی ہیں وہ سب جھلکتی بھی نظر آتی ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کی بات کر رہی ہوں میں تو آپ کو پہچانا کچھ مشکل نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں سے فیسینیشن کی حد تک اسے کہتا ہے نا پیار کیا کہ آپ فیسینیٹڈ ہوتے ہیں ایک وہ دن آج تک نہیں آیا جز ان کے میں نے ان کا کوئی ایک آدھ گانا نہ سناؤ ان کے کوئی ایک آدھ آواز نہ سنی اور ایک میں نہیں میری جیسے ہزاروں لور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو صرف پالوئرز نہیں ہیں بلکہ عاشق ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آواز دی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک قصبے سے ان تعلق جو آج تک بس ماندہ علاقہ جو ہے وہ کہلائے جاتا تھا اور وہاں سے نکل کے انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کیا ان کے پاس بے شمار جیسے کہتے ہیں ایوارڈز اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اتنے آلبمز اور اتنے کیسرز ریلیز ہوئے اور یہ بیتاج بادشاہ ہیں اپنے انداز کی گائیکی کے فوک سنگر میں آپ کی ملاقات آج کروانے جاری ہوں جناب اتاولہ عیسیٰ خیلی صاحب سے اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان کے گھر میں آج ہم ان سے کریں گے ان کے گھر میں مزہ مزہ کی باتیں ان کو جانیں گے جیسے کہ میں ان کا بیگ کھول لیتی ہوں ہم اجازت دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کی چیزیں دیکھتے ہیں سا آج بیل گیٹ تو نو آج بیری جسے کہنے چیزی بیوٹیفل اور ایک پاکستان کا ایک قیمتی اساس دار سرمایا ہے سا آئیے چلتے ہیں اتاولہ عیسیٰ خیلی صاحب کے گھر آپ نے ہمیں اپنے گھر میں یہاں دعوت دی اور کاسی افرار ٹھیک ہو بہر شکریہ اللہ آپ ٹھیک ہے اللہ کے کرم اگر مجھے نہ بھی پتا ہوں میں لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ آپ کا گھر ہے تو گھر کی جسے کہنے کسٹرکشن ہر آنے جانے مالے کو ایک دفعہ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہوگی کہ بندہ کوئی بہت دیسی ہے وہ میری طرف سے پینڈو لگتی ہے ہاں جی آپ کی طرح کی پینڈو نہیں لگتی آپ کی طرح کی خالص لگتی ہے آپ کی طرح کی زھرتی کی لگتی ہے بہت شکریہ آپ کو پساندہ میں جب جب آپ سے ملتی ہوں لالا مجھے آپ سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت اپنے بہت پیارے سے مل رہی ہوں اللہ آپ اسلامت رکھے باہر بنے میں آتاک سے لے کر یہ آتاک بنا ہوئے اللہ کا نام لکھا ہوئے مہرابیں چھوٹی چھوٹی برام دے اوپر وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں بالکونے بالکونی چھجے یہ سب چیزیں آپ کے اندر مطلب آپ نے چھوڑا نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو بہت پیار نہیں مجھے یہی کلچر تو مجھے زندہ رکھے ہو مضب آپ نے نہیں سوچا کہ اٹالین بنا لیں نہیں نہیں سوالی پیدا نہیں یہ سب کچھ آپ نے خود دیزائن کیا نہیں میرے بہت ہی محترم ہیں کامل خان صاحب انہوں نے دیزائن کیا انہوں نے دیزائن کیا لیکن میرا یہ خیال تھا جو میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے اچھے طریقے سے میرے خیال کو جب یہ گھر بنا تو آپ کو لگا کہ جو آپ کہہ رہے تھے ویسا بنائیں یا اسے اچھا بنائیں اسے اچھا بنائیں اچھا سر اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خالص ہیں یہ جو اسے چھجے کہتے ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں چھجے ہی کہتے ہیں چھجے ہی کہتے ہیں تو آپ نے چھجے بھی میس نہیں کیے آپ نے برامدے بھی میس نہیں کیے وہ پورا کلچر نظر آنا چاہیے آپ کو مارڈل آنے کا اثر کبھی بھی شوق نہیں رہا میں پوری دنیا گھوم بیٹھا ہوں لیکن میرے کلچر سے زیادہ رچ کوئی کلچر میں یہ دھرتی ہے جیسے پاکستان ہم کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اتنا بھرپور ہے کہ اس سے بہتر کہیں دنیا میں کوئی اور کلچر نہیں ہے ابھی تک تو مجھے کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئی جسے میں کہہ سکوں کہ یہ بڑی امپورٹڈ چیز لگی ہوئی ہے یہ ٹائل لگی ہوئی خالص اپنی یہ یہ بلو ٹائلز لگی نہیں ہے یہ ٹائل ہے یہ ایدراباد سے و اللہ حافظ ہمیں یہ ہاتھ کی بنیوی ٹائل ہے ایون پینٹ جو ہے وہ بھی جارا پاکستان زندہ بھی پاکستان زندہ بھی ہاں جی پاکستان سارے کس سارا یہ پینٹ نہیں بیلڈنگ پینٹ نہیں ہے یہ تو مٹی سے بنیوی ہے اس کو مٹی کا لیپ کروایا ہے ہاں جو مٹی کا لیپ نہیں ہے ہی اس کے سیمت استعمالی نہیں ہے اس میں سیمت استعمال نہیں ہے نہیں نہیں اس کی جو لپائی ہے اس میں سیمت استعمال نہیں ہے اور اس سب مٹی سے مٹی خاص قسم کی اس میں خاص قسم کی چیزیں ملا کے بنائیں گے یہ کیوں جسرا پرانی کرا کنسٹرکشن ہوتی تھی کلوں وغیرہ کی اور تب ہی اس کو دیکھ کر ایک جو حبت آتی ہے اور ایک وہ جو اس کا ایک وہ آتا ہے یہ جو جو پرانی ہوتی جاتی ہے اتنے انٹیک ہوتی جاتی ہے اتنے انٹیک ہوتی جاتی ہے یہ آپ کو کہاں سے کونسپٹ آئے تھا آپ نے میرا اپنا تھا میرے علاقے میں چونکہ اس طرح کی حویلیاں اب بھی موجود ہیں کبھی میاں والی آؤ تو تو میں دکھاؤں گا اگلا پڑاوج ہے ہمارا انشاءاللہ میاں والی ہوتا ہے وہ سارا جو میاں والی کا کلچر ہے اسی طرح کی بیلڈنگ اسی طرح کے چوبارے اسی طرح کی چھت کے اوپر جو چارنے طرف آپ کو دیوار سراخوں والی دیوار نظر اس زمانے میں بہت پہلے تو یہ مورچوں کے طور پر استعمال ہو بندوکیں یہاں سے نالی نکال کے فائر کرنے کے کام آتی تھی بلکہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے باز جگوں پر نا وہ بھی بنے ہوتے اس کو ذرا میں نے تنگ کر دیا لیکن وہ ذرا لمبا سا ہوتا تھا سراخ جس میں سے نظر آتا تھا باہر کو آدمی کھڑا ہے جس کو شوٹ کرنا ہے جس کا شوٹ اچھا آپ کو یہ شوق رہا ہے کسی زمانے میں شوٹ کرنا ہے نہیں اللہ نہ کرنا مجھے کبھی شوق نہیں رہا مجھے تو صرف گانے کا شوق چاہےھی تو ہوتے آپ کے چاہے باتنے کا شوق لیکن کبھی اس علاقے میں ہر علاقے میں بندوک اور یہ جوانی میں بڑے لوگوں کم ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو نہیں رہا میرے بندوک تو میرے کلچر کا حصہ ہے لیکن میں نے کبھی نہیں اٹھایا الحمدھونے آم نے کبھی نہیں اٹھایا م逸اے م Randi مجھے بندوک چلانا سکھائی ہے لیکن میں نے اٹھائی کبھی نہیں اچھا آپ کو نشانہ لینا بندوک چلانا جنمان tactile یہ بڑا انیوزرل ہے اس طرح کے لیسنز تو باپ دیا کرتے ہیں ہاں وہ بھی دیا کرتے ہیں ماں بھی دیا کرتے ہیں ٹرائبل عورتیں ہیں وہ ہر وقت سپائیوں کی تارے تیار رہتی ہیں مضبوط عورتیں بہادر مائے ہیں ماشاء اللہ اچھا صرف یہ اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آیا ہوگا آپ کا اس طرح کی جب میرا شوق تھا جو اس کو پورا کرنا کے لیے خرچہ تو کرنا پڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی موٹی دیوار ہے گھر تیمپریچر بھی بڑا مزے کا ہوتا ہوگا اس میں تیمپریچر بہت اچھا موٹی ہوگا جی گرمیوں میں تیمپریچر بہت اچھا رہتی ہے گرمیوں میں سردی ہوتی ہوگی سردیوں میں یہ زیادہ گرم رہتا ہوگا ہے نا اندر ہیڈنگ سسٹم جو ہے اس کو وہ بڑی دیر تک رہتا ہے کیونکہ تھکنے سیتنی ہے تو سر آپ تو خود بڑے باقمال آرکیٹیکٹر ہو سکتے ہیں جس طرح کی آپ کے کونسیٹ جس طرح کی آپ سے چیزیں رکھی ہیں ہمارے پاکستان میں تو ہر شعبے میں بڑے بڑے نام والے آدمی ہیں اگر ان سے کام لیا جائے تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں بلکل اچھا اپنے گھر کا کون سا ایریا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے جہاں آپ سب سے زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں میں زیادہ تو ہی سا خیل میں بیٹھتا ہوں اچھا ہاں جہاں جو آؤٹڈور لوگ بہت یہ تو میرے ساتھ جو کانسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے مجھے اسا خیل میں بیٹھنا زیادہ اچھا لکھا یہ گھر کب بنایا تھا اس کو ہو گئے ہیں پندرہ سال تو اچھا پندرہ سال پہلے تو یہاں پہ اتنا نہیں ہاں میرے ہی گھر تھا اور تو اچھا پہ یہ اس طرح کے رسک بھی لے لیتے ہیں آپ کے یہ نظر بھی ہے کہ کونسی چیز زمانے کتنے عرصے کے بعد زیادہ قیمتی ہوگی ہے ویلیو بل ہوگی یہ بھی پراپرٹی زمین اس چیز کا شوق اور سنس نہیں نہیں تھا میرا پلاٹ کسی اور جگہ تھا میرے ایک دوتھ کو پسند آگیا تو اس نے لے لیا تو اس کے میرے اس علاقے میں جہاں مجھے وہ پسند تھا تو اور کو پلاٹ آویلیبل نہیں تھا تو یہ ملا تو میں جہاں ہو گیا اور یہاں پہ آپ نے ملانی بلکل سوئی اچھا تھی بریک لیں گے اور جس میں نے آپ کو کہا ہے آج آئیم ویری ہیپی ان ایکسائیٹڈ کہ ہم زناب لالا آتاولا ہیسا خیلوی صاحب کے گھر ہیں اور آج ہم ان کے گھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھا بیٹھنا بھی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اوطاق چوبارے ہمارے یہ ساری کی ساری چیزیں رہیں بیوٹیپل راولا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں چھے ہم نے سنا تھا کہ سلابٹیز سے لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جمع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلے ہیں ان کے گھر کا اور اترے سارے لوگ جو ہیں ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عوامی فنکار آرٹس یہ ہوتی ہے مقبولیت جس کو کسی سرٹیفیکیشن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا ہو وہاں پہ لوگ ان کے چاہنے والے ان سے پیار کرنے والے لوگ جائے وہ جمع ہو جاتے ہیں سارا سارا دل نے تیری رہا چکھلوں دیا جی تو یہ لوگی اچھا واہ لالا ماشاءاللہ کسی جگہ پہ آپ نے مسنے کی اپنی جو ہے روایتیں جی جیسے میں نے پہلے بتایا رہا ہوں یہ ساری کراچی سے میں ہیدر آباد سے لائے ہیدر آباد سے لائے اور یہ آپ کی کیسے لگنی ہیں ساری یہ ساری کیسٹس ہیں ماشاءاللہ یہ ساری نسل کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی کیسٹ نام کی چیز تھی اس میں اے سائیڈ بھی ہوتی تھی بی سائیڈ بھی ہوتی تھی اور اس میں ہم کبھی ایک سائیڈ مکمل ہوتی تو پھر بی سائیڈ لگا لیتے انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پینسل گھماں گھماں کیسٹس کو کیسے چلایاں اچھا نہیں ہوتا تھا تو پینسل گھماں ورنہ اس دور میں ٹی 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 کا کیسٹ آتا تھا وہ بہت سب سے اچھا ہوتا تھا ماشاءاللہ کتنے آلبمز کیسٹس پلس ہو چکے ہیں میرے یہ تو مجھے مل نہیں سکے جب مجھے ہوش آیا اس وقت کیسٹ کا دور ختم ہو چکا تھا اچھا تو یہ وہ ہے کہ آپ تو بہت سارے سے کمپنیاں بند ہو گئی زیادہ جن سے مجھے مل سکا تو وہ میں لے آیا اور اس کو میں نے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں لالا نے سوچ بھی نہیں لگائے وہ جو آج کے لئے آپ کہہ رہی تھی نا اٹلی تھی وہ اٹلی والے میں نے نہیں لگائے اور یہ اپنے وہی پرانے روایٹی جو ہمارے گاہوں دے ہاتھوں میں لگے ہر ایک چیز چھوٹ چھوٹی دیٹیلز ہیں یہ میٹر کا کور ہے ہر گھر میں لگا ہوتا ہے ہمارا بجلی کے فیوز سرکیٹ اس کا جو کور ہے وہ بیلکل ایسے بنا ہوا ہے سو بہت ہی خوبصورت اور اللہ یہ اپنے امزد اسلام امزد کی بڑی خوبصورتی میری بڑی فیوریٹ ہے مجھے تمہیں اپسانتے ہیں میرے بہت روشنی ملادوں کا یا جم مقدر ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی بجائے سارا کے زندگی کے ظاہر ہے ہی بجائے سینے سے لگا کے رکھ رہے ہیں اچھا واقعی یہ سارا کچھ بہت خوبصورتی ہے کون سے بیٹے کی تصویر ہے یہ سانول ہے اور بلاول سانول بڑے ہیں اور بلاول چوکے سانول اب ان دولوں میں سے زیادہ پیارات ہیں سانول اب امریکہ میں ہے ما شاہ اللہ آئی ٹی ہوتا ہے آئی ٹی ہوتا ہے آئی ٹی کھر رہا ہے مکمل کر رہا ہے محب سر ہوتا ہے اور وہ بجو ہمارے پاس ساتھ جو سنگ سب کچھ تھا وہ بھی سوکیا کر رہا تھا اچھا واپس آئیں گے ہاں شاہ اللہ کیونکہ میں نے بہت کم لائف سنا ہے لائلہ کو اور سانول کو بیٹھ کر لائف سننے کا جو مزہ ہے وہ آؤٹ آف دس برلل مطلب لائلہ کی آواز اور سانول کی آز دو مختلف فیلنگز کے ساتھ بہت ہی اچھا کم بھوتا ہے بالاول میں نہیں ہے لائلہ اس طرح کا بھی ٹیلنٹ کیا؟ وہ موسیشن بہت اچھا بہت اچھا گیٹار بجاتا ہے اچھا تو وہ کیوں نہیں کبھی میڈیا پیشتا ہے؟ نہیں اس کو بالکل شوق نہیں بلکہ وہ فوٹو بنانے سے بھی گھب رہتے پتے ہیں اچھا تو دونوں میں سے کون آپ پہ گیا ہے؟ یہ دیکھو کہ وہ فلم ڈائریکٹر بن رہا ہے اچھا ماشاء اللہ اس نے ابھی ایجوکیشن مکمل کر لی ہے فلم ڈائریکشن میں دونوں میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کھنیری جیسے یہ تو دادا پہ گیا ہے نا بالکل اس بادا تو بڑے سخت تھے یہ بھی دادا کی طرح ہے اچھا یہ بھی سخت ہے یہ تھوڑا ماحول اس کو وہ نہیں ملا جو پہاڑوں والا ماحول جس میں دادا ہمارے یا میرے والد محترم نے ساری زندگی گودھاری تو ان کو چوکے ماحول امریکہ کا ملا لندن کا ملا تھوڑے سوٹ ہے ان کی نصبت سے ان کی نصبت سے لیکن ان کے دادا نظر آتے ہیں اور ان میں آپ نہیں نظر آتے ہیں اس میں وہ میری طرح پلائٹ ہے اچھا پلائٹ ہے آپ کو غصہ نہیں آیا بہت کم یہ چرخہ بھی رکھا ہے لالا کوئی چیز یہ سچی مچی والا چرخہ تھا لیکن یہاں بس اس کے کیر نہیں ہوئی تو اس کے وہ تاگے واقعے جو ہیں وہ کچھ اوپر نیچے ہوگے ٹھیک ہے اچھا یہ گھر آپ کے والدین میں سے کسی نے دیکھا اب بھی نے دیکھا میرے اببو نے دیکھا آئے وہ یہاں یہاں آئے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ غریقا رحمت کرے جب وہ بیمار ہوئی تو انہیں میں جہاں لیایا تھا اچھا اببو لڑتے رہے لیکن میں زبردستی لیایا تو یہاں ان کا دوران علاج تو جہاں کافی دن رہنا پڑا مجبوراں رہنا پڑتا ورنہ وہ نہیں رہتے وہ شاید ان کی یہ عادت مجھ میں سما گئی ہے کہ مجھے بھی اسا خیل میں جو مزاہت ہے نیا والی میں جو مزاہت ہے اللہ خرمینے جو محال میں مزاہت ہے اچھا اندر بھی کنسٹرکشن کا وہی سٹائل اور انداز ہے اندر بھی وہی مٹیریل نے اس کیا ہے بالکل ہارا مٹیریل بھی یہ اسے بننے ہوئے اٹھارہ سال ہوگے ماشا اللہ دوبارہ پینڈ نہیں کروں ایسے کی واہ اور کوئی رنویشن تبدیلیاں کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ کہ ایسے کی لیتنے ہاں کوئی اس میں جہاں اتنا مارجن ہی نہیں چھوڑا کہ تبدیلیاں کر سکوں گا ٹھیک ٹھیک اچھنے آئے میں ایک بریک کے لئے رکھ رہوں اور ہم آئیستہ آئستہ آپ کو گھر کے اندر لے کے جائیں گے بیٹھیں گے بات چیت کے رہیں گے ٹھیک موسیقی ایک نئے صغیر اچھنے آلہ ہے ہر چیز بڑی خالص ہے بڑا تھوست لکڑی کا فرمیچر ہے ہر طرف مجھے تالی تالی نظر آریے خالص دود کی تائے ہیں تو اس میں بھی شاک آپ کا اسی طرح سے ہے میں چاہتا ہوں کہ میں میں اپنے بچوں کو خالص چیز کھلاوں پر لہر میں اور ہرار میں ہر میں باتقسمت ہے کہ یہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی لیکن سارا کچھ میں گاؤں سمنگواتا ہوں آپ کا گاؤں سے ہیسا کریں گا نہیں؟ ہیسا کریں گا کتنا فاسکا ہے یہاں سما کریں؟ یہاں سے چار سو پچیس کلومیٹر ہوں آہا یعنی پانچھ گھنٹے لگتے ہیں کماز کون اور کئیس آپ کیوں؟ نیازی ایکسپریس دندہ بات نیازی ایکسپریس آپ کی ہے؟ میری تو نہیں ہے جتنے نیازی ہیں وہ سب آپ کے تابیدار ہیں؟ نہیں تابیدار تو نہیں میرے بائیں ہو لیکن وہ چونکہ میرے گھر کے آگے سے گدرتی ہے اچھا اس میں سے وہاں سے میرے بچے وہاں کام کرتے ہیں وہ دوتھ مکھان گھی سبزی گوشت مرگی کا گوشت انڈے بکرے کا گوشت سیتھارا کچھ وہ وہاں سے تیار کر کے بے اچھا اور یہ سپلایی کتنے کتنے ہر سوازات ہے؟ یہ ہوتا ہے کچھ چیدیں مثلا دوتھو ویکلی ہم منگاتے ہیں وہاں سے فریز کرتے ہیں پیرے دن ہو